بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ہم آپ کو بلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل لکمان انگلیش اکیڈمی کے اندر سو فرنڈز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری پاکستان نیوی کی سیریز چل رہی ہے آج اس کی ویڈیو نمبر فور ہے یعنی اس کا پارٹ فور ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ پاکستان نیوی کی جتنی بھی برانچز ہیں ان کے اندر آپ لوگوں کا ٹیسٹ سلیبس کیا ہوتا ہے یعنی جب آپ نے پیپر دینا ہے تو آپ کے جو کوسٹنز ہیں وہ کون کون سے سلیبس میں سے آتے ہیں اور آپ کا ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوگا تو مکمل انفرمیشن ہم نے آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے لئے تیار کی ہے سو فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو بھی میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی ہے یہ آپ لوگوں کی لیٹس انفرمیشن ہے جب آپ لوگوں نے پیپر کے اندر جانا ہے تو آپ کو ان چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ آپ لوگوں کو لیٹس اپڈیٹ ملتی رہیں اوکے جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ ایک میں نے سکرین شورڈ لیا ہے جو آپ لوگوں کی آئی ہے جو ایڈ تھی اس کے اندر سے یہ سکرین شورڈ لیا ہے یہ ہے آپ کے تحریری امتحان کے حوالے سے تو آپ کا جو ٹیسٹ ہون ہے یہ بیسیکلی ایڈ ٹیسٹنگ ہے یعنی آپ کا آن لائن ایک ٹیسٹ ہوگا اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہم ان کو کلیر کر لیتے ہیں کیونکہ پھر آپ لوگ بار بار کمنٹس میں پوچھتے ہیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے نمبر وان تو یہ ہے کہ یکم جون سے آپ کے ذہانت کے ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں یعنی آپ کا تحریری امتحان سٹارٹ ہوگا تو اس کا سلیبس کیا ہوگا جی پہلے ذہانت کا ٹیسٹ ہوگا اس کے ساتھ آپ کا ہوگا جی تحریری امتحان کمیوٹر کے اوپر جو باقی ہوگا اس میں جو کٹیگریز ہیں وہ آپ کو تین طرح کی دی گئی ہیں پہلی کٹیگری ہے میٹرکی ویڈ سائنس یعنی جن لوگوں نے سائنس کے ساتھ اپلائی کیا ہے ان کا کیا سلیبس ہوگا انگلیش، میس، فیزیکس، کیمسٹری اور جنرل نولوج ہوگا اور جو آرٹس کے ساتھ جنہوں نے اپلائی کیا ہے جو آرٹس کی برانچز کے اندر جنہوں نے اپلائی کیا ہے جنہوں نے آرٹس میں میٹرک کیا ہوئے تو ان کا کیا ہے جی انگلیش ہوگی اور اس کے بعد جنرل میتھمیٹکس ہوگی جنرل سائنس ہوگی اور معلوماتیں ہم اچھا یہاں پر آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کا ذہانت کا ٹیسٹ انہوں نے اوپر لکھ دیا ہوا انٹیلیجنس ٹیسٹ لازمی ہونا ہے اس کے بعد جی میڈل کلاس کے اگر ہم بات کریں تو میڈل کلاس کا سلیبوس ہوگا نورمل نورمل چیزیں ہوگی اور آپ کی جنرل نولوج ہوگا ٹھیک ہوگی جی یہ تھا جی آپ کا یکم جون سے آپ کا جو آپ کا ٹیسٹ ہے ریڈن ٹیسٹ وہ سٹارٹ ہونے والا ہے اوکے جی اب اس کا طریقے کار کیا ہوتا ہے جب آپ اس پر اپلائی کرتے ہیں تو جب اپلائی کیا تھا تو بھتر گھنٹے کے بعد یعنی دو یا تین دن کے بعد آپ لوگوں کو میسج کر دیتے ہیں کہ آپ کی ڈیٹ کون سی ہے اور آپ نے کون سے سیلیکشن سینٹر میں رجوع کرنا ہے اوکے جی اس کے بعد جو شارلسٹ امیدوار ہیں یعنی جب آپ لوگ ٹیسٹ دیں گے اس میں سے جو لوگ پاس آؤٹ ہو جائیں گے تو یکم جولائی تک آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا یعنی ایک ماہ کے اندر اندر آپ کو بتا دیا جائے گا اوکے جی آپ لوگوں کو جو شارلسٹ امیدوار ہوں گے یعنی جو پاس کر جائیں گے ان کا پی ای ٹی یعنی فیزیکل الیجیبیلٹی ایک ٹیسٹ ہوگا میڈیکل ہوگا انٹروی ہوگا اور پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوگا یہ بعد میں بھی ہونا ہے اور جو آپ کا پہلے دن ٹیسٹ ہونا ہے اس کے اندر بھی یہ شامل ہوگا اوکے جی اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا ایک جنرل کیٹاگری کے اندر کہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ سلیبس کیا ہوگا یعنی بیسیکلی بہت ساری چیزیں آپ لوگ کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں جب آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو اس چیز کی بہت خوبی سمجھ آ جانے چاہیے کہ آپ نے سلیبس میں کس طرح سے تیاری کرنی ہے اب اس کو جو میں نے ایڈ تھی ایڈ کو میں تھوڑا سا کریئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہ کیا ہونا جی جو آپ کا سائنس گروپ ہے یعنی جنہوں نے سائنس میں اپلائی کیا ہوا ہے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کے جو سبجیکٹس ہوں گے انگلیش، میس، فیزیکس، کمیسٹری، جنرل نالوج اور انٹیلیجنس کسٹنز ہوں گے سب سے پہلے آپ کا جو کسٹن جو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس کا ہوتا ہے وہ میں اگلی سلائیڈ کے اندر آپ کو کلیئر کروں گا اسی طرح سے اگر ہم آرٹس کی بات کریں تو جنہوں نے آرٹس کے ساتھ اپلائی کیا ہوا ہے ان کا کیا ہوگا جی انگلیش ہوگی، میس ہوگی، جنرل سائنس ہوگی جنرل نالوج ہوگا اور انٹیلیجنس کسٹنز ہوں گے یعنی انٹیلیجنس کے ٹیسٹ آپ کی ہر کسی کے ساتھ لازمی ہونے ہیں چاہے آپ نے کسی بھی لیول کے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے یہ تھا آپ لوگوں کا ٹیسٹ لے اب ہم تھوڑا سا باقی چیزوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں جو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہونا ہے وہ کیا سکیجول ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے پہلے ٹیسٹ کون سا ہوگا دوسرے نمبر پہ کون سا ہوگا تیسرے پہ کون سا ہوگا سب سے پہلے ہوتا ہے آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ اب انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اندر دو طرح کی کٹیگریز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے وربل کٹیگریز اور ایک ہوتی ہے نان وربل کٹیگریز تو ان کا ٹائم کتنا آتا وہ ہم نیکس میں جا کے بات کریں گے لیکن اس کے بعد ہوگا آپ کا ایک ڈیمکس ٹیسٹ یعنی وہ آپ کا جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں جنرل نالج کا اور اس کے بعد آپ کا ہوگا پرسنیلٹی ٹیسٹ تو بیسیکلی آپ کے تین ٹیسٹ ہوتے ہیں جب آپ سائنس میں ہیں یا آرٹس میں ہیں تو بیسیکلی آپ کی دونوں کٹیگریز کے تین طرح کے ہی ٹیسٹ ہونے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے کسی بھی برانچ میں اپلائی کیا ہوگا تو آپ کے اس طرح سے تین ٹیسٹ ہوں گے آئی ہوپکہ آپ کو یہاں تک تو آگئی ہے سمجھ اوکے جی ہم تھوڑا ساغر ہم ٹیسٹ پیٹرن کی بات کر لیں کہ یعنی آپ کو کتنے ایم سی کیوز دیے جائیں گے اور آپ نے ان کو کتنے ٹائم میں کرنا ہے سب سے پہلے جو آپ کا ٹیسٹ ہونا وہ ہونا انٹیلیجنس ٹیسٹ آپ کو ہنڈرڈ ایم سی کیوز دیے جائیں گے اور فورٹی فائی منٹس دیے جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو انفرمیشن ہے یہ بالکل وہ انفرمیشن ہے جو لیٹسٹ ہے جو ابھی ہمارا جو نیوی کا جو پیپر پیٹرن چل رہا ہے اس کی اکورڈنگ ہم نے بات کیے آپ کو ہنڈرڈ ایم سی کیوز دیے جائیں گے اس میں فورٹی جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ وربل ہوتے ہیں اور سکسٹی جو ہوتے ہیں وہ نون وربل ہوتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءالام وربل اور نون وربل کے اوپر بات کریں گے لیکن یہاں پر آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ آپ کے جو ایم سی کیوز وہ ہنڈرڈ ہوں گے اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ فورٹی فائی منٹ ہوگا اوکے جی آپ کا جو ایکڈیمک ٹیسٹ ہوگا اس کے ادرے کوسٹنز کیا ہوں گے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے یہ ٹیسٹ پیٹرن آپ کی ہر برانچ کے لیے ہوتا ہے اس میں آپ نے کریئر ہو جانا ہے اس میں ہوتا ہے سیونڈی فائی آپ کو ایم سی کیوز دیا جاتے ہیں اور جو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کے پاس تھرٹی منٹ ہوتا ہے اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ سیونڈی فائی منٹ ہوتے ہیں تو آپ کے انگلیش محس فیزکس کمیسٹری اور جنرل نالج یہ بیسکلی پانچ سبجیکٹ بن جاتے ہیں تو پانچ سبجیکٹ کے انہوں نے پندرہ پندرہ نمبر رکھے ہوتے ہیں یا کچھ کے بیس ہوتے ہیں کچھ کے پانچ نمبر ہوتے ہیں کچھ کے دس ہوتے ہیں جنرل نالج کے مومن پانچ کو اسٹن لے لیتے ہیں وہ تو اس طرح سے آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی آپ کا ایک ڈیمک ٹیسٹ تو اس کا جو ٹیسٹ پیٹرن ہوگا یا ایک سیمپل جو پیپر ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اگری ویڈیو کا اندر پرسناللٹی یا سائکولوجیکل ٹیسٹ ٹھیک ہے یہ آپ کا پہلے دن بھی ہوگا اور ایٹ دی انڈ بھی آپ لوگوں کا یہ ٹیسٹ ہونا ہے اس کو آپ نے بخوبی سمجھ لینا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے یہ کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو بری بھی انشاءاللہ ہم الانگ سے ایک ویڈیو بنا دیں گے ٹھیک ہے تو اب اس کی اندر چیزیں کیا ہوتی ہیں بیسیکلی آپ لوگوں کی سوچ آپ کی پرسناللٹی اور آپ لوگوں کی تینکنگ ایبلیٹی کو چیک کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس لیول کے شخصیت رکھنے والے لوگ ہیں اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ پچاس سے ساٹھ آپ کو ایم سی کیوز جاتے ہیں اور ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے تھرٹی منٹ ایک چیز یاد رکھیں جو آپ کا پرسناللٹی ٹیسٹ ہوگا اس کا ریزرٹ آپ کو سکرین پہ شو نہیں ہوگا سکرین پہ شو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کا ریزرٹ کانگریجولیشن پہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو بعد میں ملے گا تو ایٹ دی اینڈ آپ کا